پاکستان شاہین کے خلاف جو بنگلہ دیش ایک اسکوارڈ ہے وہ پاکستان پہنچ جائے گا دس اگست کو ہی السلام علیکم پاکستان کی نیشنل ٹیم کے اسکوارڈ کی اور پاکستان شاہین کے اسکوارڈ کی انانسمر دو چکی ہے لیکن شیڈول کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ آ رہی ہے شیڈول ریوائز کیا گیا ہے بنگلہ دیش کی طرح سے بنگلہ دیش کے جو حالات چاہ رہے ہیں آپ سب کے سامنے یہ کہ وہاں پہ پولیٹی کے لیے کتنی زیادہ وہ ڈسٹرپ ہوئے ہیں اس وجہ سے شیڈول دوبارہ ریوائز کیا گیا ہے دوبارہ سے میسز کی نئی ترتیب بنائے گئے وہ سارا کیا شیڈول ہے اس پہ بات کریں گے دوسرے نمبر میں بات کریں گے وقار یونس کی اگینسٹ ایک اور کمپلین ہو چکی ہے وہ کیا کمپلین ہے اس پہ بات کریں گے اور لاس پہ بات کریں گے پاکستان ورسز انگلینڈ انگلینڈی بلکہ انڈیا پاکستان ورسز انڈیا دوبارہ سے کمپیٹیشن ہونے جا رہا ہے ویسے اس پچھلے دو تین ماہ میں کہ کافی پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ ہو چکا ہے لیکن اولمپک میں بھی کمپیٹیشن ہونے جا رہا ہے وہ کونسا کمپیٹیشن ہے اس پہ بات کریں گے میں ہوں احمد کی ابسلام آپ دیکھ رہے ہیں تیب کریک سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو پاکستان شاہین کے اور پاکستان نیشنل ٹیم کے دونوں کے سکوٹ کی انانسمنٹ ہو چکی ہے لیکن پاکستان شاہین کا جو ہے ان کی میچز پہلے سٹارٹ ہو جائیں گے ان کا جو ٹیم ابھی ریوائی سیڈول آیا ہے جو کہ بنگلہ دیش کو بھیجا گے اور بنگلہ دیش اس پہ کر بھی رہے کہ وہاں سے ادھر آ جائیں گے بنگلہ دیش میں ہمیں پتہ ہے حالات خراب چاہ رہے ہیں ایون کہ وہاں پہ پر پریکٹس سیشن اور کچھ دن پہلے جساں کیمپ لگایا جاتا ہے پاکستان میں ہر ٹیم کا لگایا جاتا ہے اپنے کنٹری پہ پہلے لگایا جاتا ہے پھر دوسرے کنٹری پہ جب جاتے ہیں ادھر کچھ دن کا ٹریننگ سیشن ہوتا ہے اس کے بعد جا کے پہلا میچ شروع ہوتا ہے ٹیس ون ڈے ٹوٹی ٹوٹی جو مرضی ہو لیکن وہاں پہ دو دن سے جو سیشن ہے وہ بھی ڈیلے ہو رہا ہے کوئی کرکٹ وہاں پہ نہیں ہو با رہی کوئی بھی بلیور ایون گرون بھی بھی نہیں جا رہا جو وہاں پہ حالات چاہ رہے ہیں کیونکہ ایک ایکسٹریم حالات چاہ رہے ہیں بھائی ان کا ایک بڑا پلیٹیکل پندہ وہ ہی چھوڑ کے با آ گیا وہ ہی نکل گیا تو یہ صورتحال ہے وہاں پہ تو اس ایکسٹریم کنڈیشن میں پاکستان نے انہیں سیجیشن بھی دیا یہ ایسٹیز کا کہا ہے کہ آپ بھی شک اگر پہلے آنا چاہتے ہیں یہاں پہ پرکٹس کنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ آ جائیں تو وہ اسی بھی چیز پہ جائیں گے پاکستان شہین کی خلاف جو بنگلہ دیش ایک اسکورڈ ہے وہ پاکستان پہنچ جائے گا دس اگست کو ہی وہ دس اگست کو ہی پہنچ جانا ہے اور ریوائی شیڈول کے مطابق تیرہ سے سٹارٹ ہو جائے گا پاکستان شہین کا اور بنگلہ دیش ایک جو میچز ہیں وہ دو آپ کے فور ڈے میچز ہیں مطلب جس طرح ٹیسٹ میچ ہوتا ہے ان کی فور ڈے میچز ہوتے ہیں چار سے دن کے ہوتے ہیں ڈومیسٹک لیول پہ اس کے بعد جو ڈی آئی ہیں وہ تین ہیں تو پہلے دو جو ٹیسٹ میچز ہوں گے آپ کے تینا سے سٹارٹ ہو گے سولہ تک جائے گا دوسرا بھی اٹھارہ سے ایک کس بائیس تک جائے گا پھر اس کے بعد ڈی آئی میچز ہو جانے ہیں تو یہ شیڈول دوبارہ بنایا گیا ہے مطلب پہلے تھوڑا کر دی ہے تھوڑا جلدی کر لی ہے دس کوئی ٹیم پہنچ جائے گی ابھی سمجھو تین چار دن میں بنگلہ دیش ایک ہی ٹیم یہاں پہ پہ پہنچ جائے گی وہاں پہ ویسے بھی جو ہلا چاہ رہے ہیں ایون کے جو بنگلہ دیش کے بڑے مشہور کرکٹر ہے مشرفی مرتضہ ان کا گھر تک جلا دی ہے اور بڑا ایک ایک ٹیم قسم کی وہاں پہ سیچویشن بنی ہوئی ہے اور ویسے بھی بنگلہ دیش کے کئی ایسے پلیئر بنگلہ دیش کے ہر کنٹری میں ہی ایسے ہوتا ہے کئی ایسے پلیئرز ہوتے ہیں وہ پھر جب ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں اس کے بعد کوئی بزنس بن جاتا ہے کوئی پولیٹیشن بن جاتا ہے اب اس طرح انڈیا کا دیکھ لوگ غتم قمبیر وہ پولیٹکس میں بھی انوال تھے اور بھی کئی کھلاری ہیں ایون شاکر بلہ سم بنگلہ دیش کے وہ بھی پولیٹکس میں انوال تھے جس وجہ سے وہ پہلے آ رہے ہیں اور پہلے یہاں پہ پر پیکٹس سیشن یا ساری چیزیں اور شیڈول بھی اسی لیے ریوائز کر دیا گیا ہے دوسرے نمبر پہ اگر بات کرے تو وقار یونس کے اگینس جو ان کی سیلیکشن ہوئی ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ بلکل ہی میریٹ پہ سیلیکشن نہیں ہو تو اس پہ ان کی اگینس لاہور میں کیس فائل کر دیا گیا ہے میں تو ان کے وہ کہتا ہے نا وارننگ یا وہ ایک درخواستی دے دی گئی ہے کہ بھئی یہ کس طرح سے سیلیکشن ہوئی ہے اس کو جسٹیفائی کریں یا اس کو کلیر کریں یا جو بھی ہے پورا پراپر بھائی کس میتھڈ کے تحت ان کی سیلیکشن ہوئی ہے اب وہ پوچھا جا رہا ہے آپ پتہ نہیں کے بعد سے مجل نہیں لگتا کوئی جواب ہوگا یا پتہ نہیں ان کی طرح سے کب جواب جائے گا یا کوئی اتنی سیریس رپورٹ ہونے والی ہے یا نہیں ہونے والی ہے تو اب وقت ہی بتائے گا لاس پہ اگر بات کریں تو پاکستان اور انڈیا کا دوبارہ سے مقابلہ ہونے جا رہا ہے ڈیٹ ہے جی آرٹھ اگست پتہ دو تین دن رہے گئے آٹھ اگست کو پاکستان اور انڈیا کا جو جیولین تھرو کا مقابلہ ہونا ہے جس میں پاکستان کی ارشن ندیم اور وہاں کے نیرے چھوپڑا ان دونوں کا کمپیٹیشن ہونا ہے کافی کلوز میچز پہلے بھی رہے ہیں ان کے اور لاسٹ یا رائزنگ انڈیا اوپر جلے گا تھا لیکن اس بار دوبارہ اور اچھی فارم میں بھی ہیں کیونکہ ایک بار ریکارڈ بھی بنایا گیا یہاں سے جو ہائیس ساؤتھ ایشن جو تھرو ہے مطلب سب سے جو د دور سے دور ترو کی گئی ہے نائنٹی پوائنٹ زیرو ایٹ کی ترو کی گئی ہے نائنٹی کا بیریئر پہلی بار ایک ساؤتھ ایشن آہ اتھلیٹ کی طرح سے کراس کیا گیا ہے وہ پاکستانی ہے ارشن ندیم تو انہوں نے مطلب کو اس لحاظ سے بہتر فارم میں بھی یہ لہا کر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کس طرح کا کمپیٹیشن ہوتا ہے کیا اس کمپیٹیشن میں پاکستان انڈیا کو مات دے پائے گا یا نہیں دے پائے گا ہماری تو بیسٹ ویسٹس ہیں ان کے ساتھ ہوپس ہو اس بار کوئی نہ کوئی جو میڈل ہے وہ لے کے آئیں گے گھر یہ تھی ہے تک کہ اپ ڈیٹس اگر آپ نے چینل پر نہیں ہمیں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں ساتھ بھی شیئر کریں ملتا ہے کے لئے اپ ڈیٹس کے داتا تک کے لئے گوڈ بائے اللہ حافظ